موسیقی السلام علیکم کیپیچر 51 نیوز کے ساتھ میں ہوں سانجہ جمال سب سے پہلے ہٹ لائنز ترجمان پی آئی اے عبداللہ حفیظ خان کے مطابق کابل کی آشکے لیے تینوں پروازیں منسوخ کر دی ایوییشن ذرائع کے مطابق افغان حکام کے جانب سے مقامی لوگوں کو کابل سے انخلاق کی اجازت نہیں دی جا رہی فیصلہ پہلے سے تیار فہرستوں کے مطابق مسافروں کی بورڈنگ میں دشواری کے باعث کیا گیا پنجاب ہارٹی کلچر ایٹھارٹی صوبے بھر میں پارکوں میں سیویوٹی کے لیے پرائیوٹ کمپنیوں کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ پنجاب کی تمام پی اے چیز کو پارکوں میں کیمرے لگانے کی ہدایت جاری کرتی خواتین اور فیملیز کے لیے ہفتے میں ایک دن جبکہ بڑے پارکوں میں خواتین کی ریلاہیدہ ایریا منسوخ کرنے کی تجاویز پر غور کیا جا رہا ہے پاکستان میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے 53,881 ٹس کیے گئے ہیں جن میں سے 3,772 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی جبکہ وائرس سے 80 افراد انتقال کر گئے ایڈیشنل ناہور ہائی کورٹ سیشن جش کے قاتل فیس کی سزائیں موت کے خلاف درخواست مسترد 26 صفات پر مشتمل کیس کا تفصیل فیصلہ جاری کر دیا گیا ناہور میں ٹکٹاکر لڑکی سے دس درازی اور بے لباس کرنے والے ملزمان کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری جنوبی پنجاب سے مزید 34 ملزمان کو گرفتار جس کے بعد گرفتار ملزمان کی تعداد 126 ہو گئی مزید 30 ملزمان کی شناک پریٹ کرانے کا حکم جاری کر دیا گیا لاہور میں رکشہ سوار فیملی سے بدسلوکی کے کیس میں نایا موٹ سامنے آ گیا پولیس نے دو ملزمان کو حراست میں لے لیا متاثرہ لڑکی سامنے آنے کے لیے تیار نہیں تفتیشی ٹیم لڑکی کو ملزمان کی شناک کے لیے منانے کی کوششیں جاری پولیس افسر کی طرف سے لڑکی کو یقین دھیانی ملزمان کے شناک کے بعد پولیس خود کیس لڑے گی راول پنڈی میں تھانا پیرودائی کی حدود میں قائم مدرسے کے استاد کے جانب سے سولہ سالہ طلبہ کے ساتھ موہینہ زیادہ تھی واقعی کی تحقیقات میں مدرسے کے دگر اسٹاف کو شامل تفتیش کیا گیا ملزم کی گرفتاری کے لیے راول پنڈی، چکری، مانسہرہ اور دگر علاقوں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں ترک صدر رجب طیب اردوان کے مطابق رکن ممالک نے ان افراد کے چھوٹے سے گروہ کے لیے اپنے دروازے کھو رہے ہیں جنہوں نے ان کے لیے کام کیا یہ امید نہ رکھی جائیں کہ ترک تیسرے ملکوں کی ذمہ داری اٹھائے گا ترکی پہلے ہی پانچ لاکھ مہاجرین کے مذبانے کر رہا ہے مزید مہاجرین کا بوش پرداشت نہیں کر سکتا امریکی صدر جو بائٹن نے کہا کہ امید ہے اکتیس اگس تک افغانستان سے انخلاع مکمل کریں گے ڈیٹ لائن بڑھانی نہیں پڑے گی ڈیٹ لائن بڑھانے سے متعلق غیر ملکی رہنماؤں کی درخواستیں ملی تو دیکھیں گے کہ کیا کر سکتے ہیں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرے ٹیس میش کے تیسری روز پاکستان نے اپنی پہلی ایننگز 302 رنز نو کھلاری آؤٹ پر ڈیکلیر کر دی کھیل کے اختتام پر ویسٹ انڈیز نے تین وکٹوں پر 49 رنز بنائے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہے کیپیچل فکٹی ون نیوز موسیقی